پیارا نبی کے پیارے ارشاد انسانیت کی ہدایت اور نجات کے لیے آپ نے یہ نہیں فرمایا جو قرآن حدیث میں چلے گا یہ بھی نہیں فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے فرمایا مَا عَنَ عَلَيْهِ وَأَصْحَابِ اس لیے کہ کوئی قرآن پڑھ کے غلط مطلب بتا سکتا ہے حدیث پڑھ کے غلط مطلب بتا سکتا ہے تم اس سے یہ پوچھو کہ حضور کا طرزِ عمل کیا تھا تم اس سے پوچھو صحابی رسول کا طرزِ عمل کیا تھا مطلبوں میں فرق ہو سکتا ہے تشریح میں کوئی بدنصیب فرق پیدا کر سکتا ہے یہ دیکھو کہ اللہ کے نبی کا طرزِ عمل کیا رہا ہے قرآن کی اس آیت کا طرزِ عمل میرے نبی نے کیا دکھایا ہے حضور کے اس ارشاد کے طرزِ عمل صحابہ کا کیا تھا انہوں نے عملاً کیسے کیا ہے تاکہ ہر آنکھے وارا اور کم سے کم علم والا بھی حدایت کی شاعرہ پہ آسانی سے چل سکتا ہے کہ جہالت کے وئے سے کوئی اسے مطلبوں میں اُجھا دے تشریحات میں اُجھا دے آیت پڑھ کے غلط مطلب بتا دے حدیث پڑھ کے غلط مطلب تشریح کر دے فرمائے نانا حق کیا ہے مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي یہ دیکھ لو کہ یہ طرزِ عمل میرا رہا ہے یہ دیکھ لو کہ میرے صحابہ کا یہ طرزِ عمل ہوا ہے یہ حق پر ہے یہ حق کا راستہ ہے اور نبی سے بڑھ کر اللہ کی منشا کوئی نہیں جان سکتا اور صحابہ سے بڑھ کر اللہ کی نبی سے محبت کوئی نہیں کر سکتا نبی سے بڑھ کر اللہ کی منشا کوئی نہیں سمجھ سکتا رضا کوئی نہیں چاہ سکتا اور صحابہ سے بڑھ کر نبی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا تو فرمائے یہ دیکھ لو مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي کہ وہ طرزِ عمل میرا ہے وہ طرزِ عمل میرے صحابہ کا ہے ان کا طرزِ عمل کیا رہا ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو ہیں زندگی کے ایک پہلو میں ان کا تعارف رہا ہے محمد ابن عبداللہ اور زندگی کے دوسرے پہلو میں ان کا تعارف رہا ہے محمد الرسول اللہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے دو پہلو ایک پہلو میں دنیا آپ کو پیچانتی تھی محمد ابن عبداللہ اس وقت تک نہ کفر مٹا نہ کفر ٹوٹا جب تک دنیا میں آپ کا تعارف رہا محمد ابن عبداللہ چالیس سال تک اس سے نہ کفر ٹوٹا نہ کفر مٹا نہ امن اور سلامتی آئی نہ حالات بدلیں نہ زندگیوں میں عدل و انصاف پیدا ہوا نہ سسیٹیوں میں اخوت اسلام بھائی چارہ آیا چالیس سال تک آپ کا تعارف دنیا میں محمد ابن عبداللہ تھا کفر اب بھی غالب تھا کفر کی طاقت اب بھی قوت اور طاقت میں تھی انسانیت پس رہی تھی خون بھایا جا رہا تھا امن و آمان نام کی چیز کوئی نہیں تھی آپ محمد ابن عبداللہ تھے لیکن جب آپ کی شان آئی رسول اللہ کی جب آپ کی شان آئی رسول اللہ کی سبحان اللہ صرف تیرہ سال میں ساری دنیا میں عمل اور سلامتی کی خوشبو پھیل گئے ساری دنیا میں امن اور سلامتی کا ترانے بجنے لگے اور دنیا نے دیکھا کفر ٹوٹا بھی کفر مٹا بھی حق پھیلا بھی اور خوبت اور بھائی چارہ بھی قائم ہوئی اور ساری دنیا کے انسانیت کو سلامتی اور امن کی دولت نصیب ہو گئی تیرہ سال کے اندر یہ تبدیلی ایسی تبدیلی آئی اور پھر آگے تریس تیریس سال کے اندر ساری دنیا کا خیر کا ایک انقلاب برپا ہوگی یہ کیا چیز ہے ہمی رزیزو آج دنیا کو محمد ابن عبداللہ کی زندگی سے کوئی خطرہ کوئی نہیں آج دنیا جس تعلیمات سے ڈرتی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے ڈرتی ہے اس کے تذکرے دنیا کو اچھے نہیں لگتے دنیا کو اس کی تعلیمات برداش نہیں ہے محمد ابن عبداللہ کا تعارف اس کی خوشیاں سب کو برداش ہیں لیکن جب محمد الرسول اللہ بنے محمد الرسول اللہ بنے آج دنیا اس کے تذکروں سے ہچکے چاہتی ہے اس پر عمل کرنے سے گھوراتی ہے کیونکہ اس سے اسلام کا غلبہ آتا ہے اس سے دنیا میں اسلام کو سربلندی ملتی ہے اس سے ظلم مٹتا ہے نائنصافیاں مٹتی ہیں تاریکیاں ختم ہوتی ہیں خرافات مٹتے ہیں عدل و انصاف کا نظام دنیا میں قیم ہوتا ہے اس لیے دنیا کو محمد ابن عبداللہ کا مسئلہ نہیں بلکہ تاریمات کا آپ کا جو دوسرا پہلا ہے محمد الرسول اللہ وہ برداش نہیں ہے کاش کہ مسلمانوں کے ذرائع ابلاغ جتنا شور و غل اور جتنا جوش وہ پہلے چاریس سال میں دکھاتے ہیں نبی کی اگلی زندگی کبھی ایسا جوش و خروش دکھائیں اور نبی کی تعلیمات کو ایسا ہی عام کرنے لگ جائیں اور مسلمان بھی اپنی نبی کی اس تعلیمات کو جو محمد الرسول اللہ کے بعد دنیا میں آئی ہے اسے عام کرنے لگ جائے تو سجد بچاؤں ہمارے ملک کی قسمت ہی بدل جائے ہمارے ملک کی قسمت ہی بدل جائے اگر تذکر اس تعلیمات کے ہوں جو رسول اللہ نے دی ہے جو چالیس سال کے بعد قرآن کی شکل میں ہے چالیس سال کے بعد احادیث کے شکل میں ہے چالیس سال کے بعد صحابہ کی زندگیوں کے شکل میں ہے کاش کہ مسلمانوں کیا اس کے تذکر عام ہو جائیں اور اس کا نفاذ شروع ہو جائے اور اس پر اپنی زندگیاں لے کے آ جائیں تو سارے فرقے بھی مٹ جائے سارے گروہ بندیاں بھی ختم ہو جائے لنگ نسل لسانیت کے سارے جھگرے بھی ختم ہو جائے اور دنیا کو امن اور سلامتی اور محبت کی دولت مل جائے